بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات میں کیا کرنا چاہیے کون کون سے عبادت کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں مسئلے کی وضاحت کر دوں گا آپ کا جو ہے یہ مسئلہ حل کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں حدیث میں آیا ہے کہ قومو لیلہا وہ سومو نہا رہا کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو یعنی شبہ برات میں پندرہ شابان کی رات میں عبادت کرو اور پندرہ شابان کے دن میں روزہ رکھو روزہ جو رکھیں گے اور عبادت جو کریں گے وہ ذرا اس کی وضاحت مستقل ویڈیو میں آئی بھی ہے لیکن یہاں پر میں اصولی طور پر چند باتیں بتاؤں گا یہ جو عبادت کرنے کی بات ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ کس طرح عبادت کریں گے یہ کرو وہ کرو اتنی رکعت نماز پڑھو یہ کرو اس کے پاس جاؤ کوئی خاص نہیں ہے عبادت کا حکم ہے عبادت میں سب داخل ہے نماز بھی داخل ہے عبادت میں جو ہے غریبوں کو کھلانا بھی داخل ہے عبادت میں صدقہ بھی داخل ہے تو اسі لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبِ برات میں آپ ہر طریقے کے جو عبادت ہیں ان کو ملا کر کرئیے کس دیر کے لئے آپ قرآن کی تلاوت کرئیے کس دیر کے لئے جو ہے آپ کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ پڑھئے کس دیر کے لئے جو ہے دعا کرئے کس دیر کے لئے جو ہے آپ نفل نماز پڑھئے نماز کا مسئلہ بہت ہے میں لوگ چھیڑتے رہتے ہیں نماز کیا نماز پڑھیں گے کتنی رکعت نماز پڑھیں گے بارہ رکعت سو رکعت چھے رکعت کیا ہے نماز کوئی خاص تعداد نہیں جتنی چاہیں گے پچاس رکعت دو دو رکعت کر کے پڑھئے ہزار رکعت پڑھئے لاکھ رکعت دس لاکھ رکعت پڑھئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کوئی قید نہیں ہے جتنی رکعت آپ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعت نماز پڑھیں اور کون سے نماز پڑھیں گے نفل نماز پڑھئے اس کے علاوہ تحجد کی نماز پڑھئے اس کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہیں صلاة التصبی پڑھئے صلاة التوبہ پڑھئے توبے کی نماز پڑھئے اللہ سے معافی مانگئے استغفار کرئے اور اسی طرح جو اور ذکر و عذکارت جیسے سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اور لا الہ الا اللہ ہے اللہ اکبر ہے یہ جو تصبیحات ہیں یہ سب کرئے اگر آپ کے پڑھو اس میں کوئی غریب ہوگا ہے ان کو کھانا کھلا دیجئے اور کسی کو جو ہے کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دیجئے اور اس طرح کر کے جو ہے آپ اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے ہاں دعا جہاں تک بات ہے دعا کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور جو عبادت کریں گے ہر عبادت یاد رکھئے گا جو نماز پڑھیں گے نفل نماز وہ نفل کے اعتبار سے کوئی یہ نیت نہ کرے کہ میں شبہ برات کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں ایسا نہیں نفل نماز پڑھ رہی ہوں دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جو تبلیغی جماعت کے اوپر جو ابھی پریشانیاں اور جو ان کے اوپر جو اللہ کا جو ہے ایک اللہ کی آزمائی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام امت کی حفاظت کرے اللہ تعالی جو ہے اس رات میں کیونکہ خاص رات ہے اور مغفرت والی رات ہے اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لئے تمام یہ جو بیماری وبا پھیل رہی ہے یہ جو بیماری پھیل رہی ہے اس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہوں امت کی حفاظت کر اس بیماری کو دور کر اس کے لئے بھی رو رو کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں